اسلام علیکم ویڈیو کی طرف واقعیتہ تو سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے یہاں پچھلے کوئی دس سال کے اندر میں ایک نیرٹیو بلڈ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوں جو کہ یہ ہے کہ پاکستان کا دیفینس بجٹ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا سکسٹی ٹو سیونٹی پسنٹ کھا جاتا ہے اس کے بعد یہ تمام ٹینکز جہاز ایمیونیشن کریدنے کے بعد ہمارے پاس ہیلتھ اور ایڈکیشن کے لیے پیسے ہی نہیں بچتے ویسے تو اس نیرٹیو بلڈ کرنے والوں پر سلام لیکن ہماری عوام بھی ماسوم ہے فیکٹ چیک کیے بغیری تمام چیزوں پر بلیف کر لیتی ہے اب ذرا اسی سال کے بجٹ کی طرف آ جاتے ہیں ہمارا ٹوٹل بجٹ 8487 بلین روپیز ہے اس کے اندر سے 1370 بلین روپیز ٹوٹل دیفینس بجٹ ہے یہ اس کو ذرا بیسک میٹس کر لیجئے پرسنٹیز نکالنا تو آپ کو بھی آتی ہوگی تو سولہ فیصد بن رہا ہے ٹوٹل بجٹ کا پچھلے سال میں چلتے ہیں فسکل یہ ٹوٹی 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 ون اس میں ہمارا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے کمپیرزن میں زیادہ تھا سترہ اشاریہ چھ سات فیصد بجٹ کا حصہ تھا دیفینس بجٹ اور دوسری جو سوال اٹھایا جاتے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتے ہیں کہ دیکھیں جی دیفینس بجٹ کتنے سالوں سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ تو ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے گا جن بن جائے گا جس کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا ویسے میں آپ کو ایک بات بڑے واضح طور پر بتا دوں کہ یہ جو دیفینس بجٹ ہوتا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی تلواریں ہمیشہ تیار رکھو گھر پہ کھانا ہو یا نہ ہو دیفینس بجٹ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمارے سر پہ بہت سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ مت بھی جھوٹ ہے کہ ہمارا دیفینس بجٹ بتدریج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ہمارا دیفینس بجٹ پیسوں کی فارم میں تو بڑھا ہے لیکن آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ کسی زمانے میں ایک تولے کی قیمت پانچ سو روپے تھی اور آج ایک لاکھ سے اوپر جا رہی ہے یعنی پیسے کی روپے کی قدر کے اندر کمی آ رہی ہے اور ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس حساب سے نمبر وائز تو آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہوگا لیکن جی ڈی پی سے کمپیر کریں ہم نائنٹین سیونٹیز کے اندر جی ڈی پی کا سکس پوائنٹ فائف پسنٹ دیفینس کو دیتے تھے اس کے بعد یہ کم ہوا دو ہزار ایک دو ہزار دو میں آ جائیں ٹوٹل جی ڈی پی کا سکس پوائنٹ فو پوائنٹ سکس پسنٹ ہم دینے لگ گئے اور اب ذرا آ جائیں تو ٹو پوائنٹ ایٹ پسنٹ ہم دے رہے ہیں ٹوٹل جی ڈی پی کا دیفینس کو پچھلے سال ہم نے ٹو پوائنٹ ایٹ سکس پسنٹ اف جی ڈی پی دیفینس کو دیا تھا تو یہ بھی جھوٹ ہو جاتا ہے اب ذرا آس پاس کے ممالک کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے یو ایس 3.4 پسنٹ اف دیر جی ڈی پی اپنے دیفینس پہ لگاتا ہے اور ان کا جی ڈی پی بہت ان کا پاکستان is massive تو اندازہ کر لیں کہ ان کا 3.4 پسنٹ بھی کتنا بڑا ہوگا انڈیا ہمارا ہمسایا جن کا اف کوس بجٹ ہم سے بہت زیادہ بڑا ہے بڑا ملک ہے بڑی اکانومی ہے 3.4 پسنٹ وہ بھی اپنے دیفینس کو بجٹ دیفینس بجٹ کو دیتے ہیں not just that اومان بارہ فیصد دیفینس پہ بارہ فیصد اف دیفینس جی ڈی پی سپینڈ کرتا ہے دیفینس کے اوپر افغانستان 10.6 پسنٹ اف جی ڈی پی سپینڈ کرتا ہے لیبنان 10.5 پسنٹ اف جی ڈی پی سپینڈ کرتا ہے سعودی عربیہ 8 فیصد کوئیت سات آشاریہ ایک فیصد الگیریہ 6.7 پسنٹ اراک 5.8 پسنٹ یو اے 5.6 پسنٹ آزبائیجان 4 پسنٹ آن سو آن آن سو فورت بھئی یہ نہیں کہتی کہ اس کو بہت بڑا سیگمنٹ ہونا چاہیے لیکن کنسیڈرنگ کہ ہماری سیچویشن سٹریٹیجک سیچویشن اور سیکیورٹی سیچویشن کیا ہے 2.8 پسنٹ I don't think that's enough لیکن اللہ کرے ہمارے ایکنومک حالات تاکہ ٹھیک ہوں تاکہ ہم ڈیفینس کے اوپر بھی اچھی خاصی اماؤنٹ لگا سکیں میتھ نمبر تھری کی طرف پڑھتے ہیں میتھ نمبر تھری ہے کہ جی پاکستان آرمی سارے کے سارے بجٹ پر قبضہ کر جاتی ہے اور جو ائر فورس ہے اور نیوی ہے ان کے پاس کچھ پچھتا نہیں ہے اب اس سال کا بجٹ 1370 بلین روپیز ہے اس کے اندر سے 594 بلین روپیز ٹوٹل یعنی ٹوٹل 44% of this 100% بجٹ آرمی کے پاس جاتا ہے باقی 66% ائر فورس اور نیوی کے پاس جاتا ہے جس کے اندر سے most probably وہ equally ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یا whatever the mechanism is ٹوٹل یہ ہے کہ پاکستان کے پورے 100% بجٹ کے اندر سے 16 فیصد دیفنس برجٹ میں جاتا ہے اور ٹوٹل بجٹ کے اندر سے 7% پاکستان آرمی کے پاس جاتا ہے اور وہ جو 16 فیصد ہے اس کے اندر سے 44% پاکستان آرمی کا ہے 66% پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی کا ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ پاکستان صرف اور صرف بجٹ کھانی رہا بنا بھی رہا ہے یعنی اگر آپ پاکستان ائر فورس کو دیکھیں تو وہاں جی ایف سیونٹین تھنڈر مشاک ائر کرافت جیسے ائر کرافت بن رہے ہیں جو کہ باہر بھی جا رہے ہیں اور ذرہ مبادلہ کما بھی رہے ہیں دوسری طرف ہمارے یہاں الخالد ٹینکس جیسے ٹینکس پاکستان آرمی میں جو ان کی ہیوی انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی بن رہے ہیں اور وہاں تیسری طرف پاکستان نیوی بھی سبمرینز اور اس کے اندر خود کفیل ہونے کی پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے تو یہاں یہ لوگ ذرہ مبادلہ کمانے کے اندر اور خود کفالت کی طرف بڑھنے میں بھی گامزن ہے بہت سارے ممالک اپنے ایک فوجی کے اوپر کئی لاکھ ڈالر لگاتے ہیں اور پاکستان صرف چند ہزار ڈالر لگا کر ایک فوجی کو فوجی بناتا ہے اور ہمارے یہاں کے فوجی ان کمپیرزن ٹو نوٹ جس آرمی بلکہ ائر فورس اور نیوی کے لوگ بھی باقی دنیا کے کمپیرزن میں ون اف دو بیسٹ ہیں میں کچھ کمپیرزن آپ کو دکھائی دیتی ہوں اگر ہم پر سولجر ایکسپینس دیکھیں تو یونائیت سٹیٹس اف امریکہ تری لاک نائنٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز اس کو روپے میں کنورٹ خود کر لی جے گا ایک سولجر کے اوپر لگاتے ہیں سعودی عرب جس کی آرمڈ فورسز کو بہت نالائے کام فورسز کے طور پر دیکھا جاتا ہے وہ تری لاک سیونٹی ون تھاؤزن ڈالرز ایک اپنے فوجی پر لگاتی ہے انڈیا فورٹی ٹو تھاؤزن ڈالرز لگاتے ہیں اپنے ایک فوجی پر ایران ٹوینٹی تھاؤزن ڈالرز لگاتے ہیں اور اس کے کمپیرزن میں پاکستان صرف اور صرف تھرٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ ہو کر اپنی جان قربان کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں بھی بلوچستان کے اندر اور باقی دہشتگرد حملوں کے اندر کئی فوجیوں نے اپنی جان قربان کی جن کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں انسلوٹ بھی کرتے ہیں وہ فوجی دوسری فوجوں کے کمپیرزن میں میگر اماؤنٹ کے اوپر کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر جب پاکستان کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں باقی افواج کے ساتھ تو اعلیٰ ترین پرفارمنس بھی دکھاتے ہیں تو ایسی صورت میں پاکستانی قوم کو پاکستانی افواج کو اور پاکستان کو از ای سٹیٹ یقجہ ہونے کی ضرورت ہے یہ کچھ میٹس تھی جو کچھ نیرٹیوز تھے جو میں سن رہی تھی جو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ ان میٹس کو بست کرتے ہوئے انیقہ نسار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ